اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل تو جی آج مجھے بات کرنی ہے بلکہ میں کافی عرصے سے اس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی تھی بہت مجھے سمر نہیں تھی آری کہ میں اس ٹاپک پر بات کیسے کروں پھر اچانک جو ہے یہ ایک دن سکرولنگ کرتے کرتے مجھے ویڈیو نظر آئی شویب ملک کی کہ اس نے دوسری شادی کر لیا ہے اور سانہ جعوید کا میں نے آفیشل آکاؤنٹ انسٹاگرام کا چیک کیا اور انہوں نے پوسٹ اپنی شیئر کیوئی تھی کہ الحمدللہ کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے اور آسمان پر اللہ تعالی نے جوڑے بنائی ہے جب میں نے کمنٹ چیک کیے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی ورڈز میں کہ کتنے کتنے گندے کمنٹس تھے لائک ایکسپلین کرنا بھی مشکل ہے سوچنا بہت دور کی بات ہے تو ہم کہنے کو تیک اسلامی کنٹری میں رہ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہم مسلمان ہیں بٹ ہمارے مسلمانوں کے کئی سوچے پڑ پڑ کے میں اتنی افسوس ہوتا ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی تو انہوں نے شادی کی ہے اتنے ہیٹ کمنٹ اسلام میں حالانکہ اسلام میں کسی کو پسند کرنا کسی کے ساتھ شادی کرنا دوسری تیسرے شادی بھی اسلام میں منع نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن جو چیزیں اسلام میں گناہ نہیں ہیں اس کو یوں پھلایا جاتا ہے اس کی مطلب کی کی جاتی ہے جیسے انہوں نے کوئی بہت بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا ہو ایسے میں کہتے ہوں تضلیل کی جاتی ہے لوگوں کی پسند کی شادی پہ بھی اس کی کڑی نے تو پسندہ ویاہ ہو رہی ہے پسند کی شادی ہو رہی ہے اس لڑکی کی اس کی بیٹے نے پسند کی ہے پسند کی شادی ہو رہی ہے اس طرح کی افوائیں پھلای جاتی ہیں افوائیں کیا تضلیل کی جاتی ہے ایک طرح سے توہین سمجھ جاتی ہے اس نے پسند کی شادی کی ہے پسند کی شادی جو ہے گناہ نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی نے بھی حضرت فاطمہ سے ان کے نکاح سے پہلے پوچھا تھا کہ آپ کو حضرت علی پسند ہے کہ نہیں پسند انہوں نے ہاں کی تھی تو ہی نکاح ہوا تھا اگر اسلام میں اجازت نہ ہوتی بیٹی ہیں بیٹی سے پوچھے بگر پوچھ کے شادی کرنے کی تو پھر بھی ہم مانتے کہ ہاں جی یہ گناہ ہے پسند کسی کو کرنا یا دوسری شادی کرنا یا دوسری شادی کرنا اور اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے کرنا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے دوسری یا دوسری شادی ہوتی ہے اللہ نہ کرے کہ کسی لڑکی کو دن دیکھنا پڑے بہت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے وجوہات ہوتی ہیں جس کے ویسے شادی ہوتی ہے اور وجوہات کیا ہے یا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف انتازے لگا سکتے ہیں وجہ صرف جو گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کو کلیرلی پتا ہوتی ہے میری اممہ کہتی تھی کہ دور کے دھول سوانے ہوتے ہیں دور سے وہ اچھے لگتے ہیں لیکن جب آپ گھر میں جباس جاتے ہیں تو آپ کے کار پھٹیں لگ جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتاتا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو الزامات لگانا اور اتنے گندے ہیٹس کومنٹس کرنا یہ بلکل بھی ہمارے اسلام میں مرانے بلکہ اسلام میں جازت نہیں ہے اسلام میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے بہترین مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان زبان کا لفظ یوز گیا ہے کہ زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یا کسی کو زخم نہ پہنچے اس طرح کا ورڈ ہے ہمارے اسلام میں بولے گئے ہیں کہ زبان سے بھی دکھ پہنچانے سے منع کیا گیا پر نہیں ہم تو زبان کو یوز کرنا بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی گلت وے میں اور سیکنڈ میں جب بات کرنی تھی جی اسلام میں جس چیز کا گناہ ہے جس چیز کے سزا پر دیکھئے ہیں اور قرآن پاک میں سیدھے سیدھے لفظ یوز گئے گئے ہیں کہ زناب بہت بڑا گناہ ہے اور جس کی بہت زیادہ سزا بھی ہے کوڑوں کی سزا تک بول گئی ہے اور ہمارے خاندانوں میں کیا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم پاکستان میں میں یہ نہیں کہوں گی ہر جوائنٹ فیملی سسٹم میں پورے ملک میں میں پاس صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گی بہت سے پوری دنیا میں ایسے ہی جوائنٹ فیملی سسٹم ہیں جس میں کہیں نہ کہیں کسی بیٹی کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا غلط ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو چھوڑی چھوڑی بچیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے کسی کا چاچا غلط کر رہا ہے کسی کا تایا غلط کر رہا ہوتا ہے کسی کا پپا کسی کا ماسہ اس طرح سے کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ تو کچھ بچیاں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھ تک نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تھا جب ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کوشش کرتی ہے خود کو بچانے کی ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے یہ نیچرل ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں گندے طریقے سے چھونے کی کوشش کر رہا ہے بٹ وہ نہیں سمجھ ان کو ہوتی کہ وہ اس ٹائم کیا ریاکشن کریں کس سے کہیں کس سے نہ کہیں لیکن جب وہ کس سے کہنے کے لائک ہوتی ہیں یا کسی کو بتاتی ہیں دن ان کو چھپ کر آیا جاتے کہ تم چھپ رہو تم چھپاؤ کہ تم کیوں بتارے تمہاری عزت ہی غراب ہوں گی تو اس میں عزت کے معاملے آ جاتے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ زنا ہے اور زنا کی بہت بری سزا ہے بہت گنائے کبیرہ ہے تو اس کو چھپانے کے لئے کہا جاتا ہے جہلا کہ اس کی سزا دی گئی ہے اسلام میں اور اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہوتا تو اس کو میں کہتی ہوں کہ بس نیوز میں آنا رہ جاتا ہے باقی ورنہ تو پورے خاندان میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ وے کھو دیتی انجویا کرن دیا کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہے بس پسند میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حد مقرر کی ہیں اگر آپ ان حدوں میں رہ کے کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے اور میں کہتی ہوں کہ بس ہمارا اس کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں باٹھ ہمارا اسلامی معاشرہ اس جگہ پر سٹک ہو گیا ہے کہ پسند کی شادی ہیں کسی دوسری شادی ہو گئی ہے یا تیسری شادی ہو گئی ہے تو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے وہ گندے گندے کمنٹ ہیں میں کہتی ہوں کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی میں نے صرف فرسٹ کمنٹی کولا میں کہا دیکھوں کیا کمنٹ آئے ہوئے ہیں اور اتنے گندے آئے یار بیت اور سوچ ظاہر ہے وہ گندے وہ زیادہ انہی مردوں کے کمنٹ ہیں گندے گندے جو گندی کام کرتے ہیں اور گندی سوچ رکھتے ہیں اور جن چیزوں سے اسلام نے صاف صاف کہا گیا کہ اس کی سزا ہے اس چیزوں کو چھپا جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ جوائنڈ فیملی سسٹر میں کتنے کتنے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بس اللہ سے ہم سب ہدایت ہی مانگ سکتے ہیں اور اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ سے لوگوں کو ہدایت دے اور سمجھائے اور کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں گے وہ آئندہ جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ کسی سے ان کے ہاتھ سے یا ان کے زبان سے کسی کو چوٹ پہنچے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پچھلنے کی تفیق دے اسے یہ اور گلت کی پہچان بتائے کہ شادی کرنا جو ہے دوسری ہو یا تیسری ہو یا کسی کو پسند کرنا ہے وہ گناہ نہیں ہے بلکہ زنا کرنا گناہ ہے اس کو چھپانا گناہ ہے اور اپنے اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے گا نیچے کوئی بھی ایسے گندے یا گلت کمنٹ نہ کیجئے گا جس سے میری دل ازاری ہو کیونکہ دل ازاری کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا ہی گناہ ہی ہے ایک طرح کا یار آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ایسے سے کمنٹ کر کے جاتے ہیں لوگ کہ میں کہتا ہوں اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ ایسی سوچ کی دنیا میں بھی دنیا میں لوگ ہیں اللہ رحم کرے یا اللہ معاف کرے اللہ ہم سب کو ہدایہ دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تفیق دے اور ہمیں سب کو سیدھا راستے دکھائے جیسا کہ صورت فاتحہ میں اینڈ پر لکھا گیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو کہ گمراہ ہوئے ہمیں سیدھا راستہ دکھانا تو اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور گمراہ ہونے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے کیونکہ شیطان نے قیامت دنیا بننے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک یہ دنیا ہے یہ دنیا کے لوگ ہیں میں تب تک تیرے بندوں کو بہکاتا روں گا اور اللہ تعالی نے کہا تھا کہ جو میرے نیک اور مجھے ماننے والے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے بہکاوی میں نہیں آئیں گے تو کوشش کریں کہ اللہ کے بات اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ کی کہی ہوئی اور پیارے نبی کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور شیطان کے بہکاوی میں نہ آئیں اور جاتے جاتے میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گی کہ کوشش کریں کہ اپنی بچوں بچیوں کو سپیشلی بچیوں کو جو ہے بیٹے بھی بہت سینسٹیو ہوتے ہیں ان کے بھی کیا کرنے چاہئے لیکن بیٹیوں کے معاملے میں بلکل بلکل بھی لاپروائی نہ کریں کسی کی بھی گود میں اپنی بیٹی کو بے شک وہ کچھ ماں کی ہیں یا کچھ دنوں کی ہیں کچھ سالوں کی ہیں اپنی بیٹی کو کبھی بھی کسی کی گود میں اکیلے چھوڑ کے کہیں بھی آگے بچے نہ ہو کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کی بچی کے ساتھ کوئی کیا کر جائے کیا نہیں کر جائے میں نے ایسا کیس دیکھا بھی ہے کہ بہت جی گھر میں ایک بندہ آ رہا تھا بہت وہ اعتبار والا ہے یہ ہے وہ ہے اور چھوٹی سی بچی تھی ایک دو سال کی یا دو تین سال کی تھی اس سے زیادہ بڑی نہیں تھی اور وہ اس کے گود میں اکیلے جا جا کے بیٹی تھی گر کچھن کی ماں جو تھی وہ کچھن میں بیزی تھی اور وہ بندہ اس لڑکی کے ساتھ بہت گلت کر کے گیا تو اس لیے میں آپ سے صرف سے ہی کہوں گی کہ اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ گر کا ہر بندہ ہی گلت ہوتا ہے یا ہر گر میں کوئی نہ کوئی گندہ گلت ہوتا ہے میں بس یہ کہوں گی کہ اپنی بچیوں کی لازمی کیئر کریں اور ان کی کیئر کی ذمہ داری معوابہ ہی ہوتی ہے میں مانتی ہوں کہ کچھن کا کام بہت ضروری ہے بچے بہت تنگ کرتے ہیں بڑھ کوشش کریں کہ بار بار جا کے اپنے بچوں کو چیک کرتے رہیں یا کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھیں اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کو نیک اور اچھا انسان بنائیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو اچھے لگی ہوگی یہ اچھے لگے تو لازمی لائک کریں اللہ حافظ بائی بائی